اس کو پیسے تک رسائی نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں یہ جو موڈل شوکردین صاحب نے بنایا ہے مائیکرو فینینس انسیٹوشن کے ساتھ چونکہ ان کے پاس پورا ایک اکسپوریر موجود ہے ان کا ایک تجربہ ہے پھر ان کی مارکٹ آؤٹ ریچ ہے ان ریمورٹ ایریاز میں حاصل طور پر بلوچستان میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا رہا جی بھی میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو پانچ لاکھ تک بلاسود کرزیں اور پھر ڈیمانڈ بھی تھی نوجوانوں کی بھی اور جنرل پبلک میں بھی کہ ہمیں بلاسود کرزیں دیے جائیں ریاست مدینہ کی بھی سر آپ بات کرتے ہیں فلائی ریاست جس کے قیام کی آپ بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اس کی طرف ایک بڑا زبردست قدم ہے اور دوسری طرف جو ہمارے مائیکرو فینینس انسیٹوشنز ہیں سر میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے جو دو بڑے فائدے ہوں گے ایک ہمارے احساس پروگرام میں بھی ہم ستر ہزار تک دے رہے ہیں بلاسود کرزیں لیکن اس میں بھی وہ لوگ جو پچھلے دو سال سے تین سال سے اچھا پفام کر رہے تھے اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے سر دو لاکھ تین لاکھ کی ضرورت تھی تو اس کا کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں تھا اسی طرح میں یہاں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹرہ مجھے ساکر بیٹھے ہیں ہوا سے ہمارے این آر ایس پیز کے اور بہت ساری انجیوز ہیں ان کی بھی سار لیمیٹیشنز رہی ہیں ماضی میں یہ بھی میکسیمم ایک لاکھ روپے تک اسی ہزار تک کرزہ دیتے رہے ہیں تو یہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر حضانہ شکردرین صاحب نے یہ جو ایک پیکج لے کے آئے ہیں پانچ لاکھ تک کا انٹرسٹ فری کا یہ سپرنٹھن کرے گا ہمارے مایکرو فنانس انسٹیوشنز کو بھی سلسلے میں جو بھی ان کے پاس بھی بڑے بڑے زبدہ سٹار پروفارمرز ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بھی لیمیٹیشنز تھی تو اس سے انشاءاللہ تعالی جو ایک غربت میں کمیل آنے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ایک روزگار کا یہ ایک انجن کا انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کردار ادا کرے گا اور جو ایک آپ نے وعدہ بھی کیا تھا انشاءاللہ تعالی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی نوکریاں دینے کا بھی اس میں یہ ایک پروگرام انشاءاللہ تعالی ریڈ کے اگلی کا کردار ادا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں ساتھ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اور ایک تو میں شفقہ محمود صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں وہ بھی بڑا زبدست کام کر رہے ہیں ہمارے کامیاب جوان پروگرام میں لیکن اس کو سکیل اپ کرنے کے لیے جس بجٹ کی ضرورت تھی اور جس طرح اس کی مارکٹ آؤٹریش ہمیں بڑھانے کی ضرورت تھی اس پہ میں شوکترین صاحب کا ہاتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سکلز میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب پاکستان ایک کل لیڈی کردار ادا کرے گا اور آخر میں میں قائمز صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں میں میری ٹیم ہم سب مل کر شوکترین صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو عظیم پاکستانی ہیں انہیں کامیاب پاکستان سے کامیاب کرائیں گے بہت شکریہ صاحب کامیاب پاکستان پروگرام کا اجراء وزیر آزم کے معاون خصوصی عثمان دار تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کامیاب پاکستان کے ذریعے کسانوں کو بلا سوت قرزے کامیاب کاروبار پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے پانچ لاکھ تک بلا سوت قرزے اور سستہ گھر سکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے آسان اقتصاد پر سرمائے کی پراہی کی سہولت دی جائے گی یہ اپنی نویت کا منفرد اور پہلا پروگرام پاکستان پروگرام کاروبار پاکستان موزز وزیر خزانہ شاکر تارین ساہب